اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام جی ویز آرٹس کومرس این سائنس کالیج مالکان سٹی ڈپارٹمنٹ آف اردو اینڈ پرشین کی جانب سے آئی سیٹی بیزڈ لیکچر کے لیے جلانی بانوں کی حیات شخصیت اور کارنامی کو لے کر میں پروفیسر سادیا پروین نحال احمد کچھ کہنا چاہتی ہوں جلانی بانوں کی حیات کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ اردو زبان کی معروف مسننفہ ہے ہیدراباد دکن انڈیا سے تعلق کی بنا پر ان کی اکثر کہانیوں میں ہمیں ہیدرابادی تہزیب اور ثقافت کی جھلک صاف طور سے نظر آتی ہے جلانی بانوں کی پیدائش چودہ جولائی انیس سو چھتیس کو ہوئی بمکام بدائیوں اتر پردیش ریاست میں ہوئی اردو ادب سے لگاؤ انہیں اپنے والد صاحب حیرت بدائیونی سے ورسے میں ملا ان کے والد معروف شائر تھے چنانچہ ان کی پرورش خالص عدوی ماحول میں ہوئی اسی ماحول سے اس وقت کے بڑے مسننفین جیسے سجاد زہیر مخدوم میدین جگر مراد آبادی کرشن چندر اور مجرو سلطان پوری وغیرہ کا ان کے گھرانا جانا رہتا تھا اور اسی عدوی ماحول نے ان کی تربیت اور شخصیت کی نشونما میں اہم کردار بھی ادا کیا چنانچہ ابتدائی عمر سے ہی انہوں نے سہادت حسن منٹو اسمت چکتائی میر تقی میر غالب علامہ اقبال گورکی چینخوف موپسان بیدی فیض احمد فیض مجاز لخنوی قورتلین حیدر اور احمد ندیم قاسمی سمیت تمام بڑے بڑے عدبہ کا مطالعہ کیا اور انعظیم مصنفین کی تخلیقات کے مطالعہ نے ان کی عدبی صلاحیتوں کو خوب جلا بکشی نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے لکھنا شروع کیا اور لکھنے میں بھی انہوں نے اپنا ایک مقصود طرز تحریر اپنایا کسی بڑے مصنف کی نقل نہیں کی ان کی پہلی کہانی ایک نظر ادھر بھی سن انیس سو باوان میں تحریر ہوئی ان کی شورت کی وجہ ان کی شورت آفاق تحریر موم کی مریم جو مہنامہ سویرہ میں شائع ہوتے ہی انہیں شورت کی بلندیوں پر پہنچا گئی ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ روشنی کا مینار ہے ان کا پہلا ناول ایوانِ گازل ہے ان کے افثانے کہانیوں اور ناول میں ہمیں ان کی کہانیاں معاشرتی رویوں کی اکاسی کرتی بھی نظر آتی ہیں چنانچہ انہوں نے اپنی زیادہ تر کہانیوں میں معاشرے کے پسے ہوئے گریب طبقے کو موضوع بنایا انہیں بہت سارے ازازات سے ملک اور بحرون ممالک نے نمازا انہیں ازازات میں آندھرہ پردیش، ساہیت اکیڈمی ایوارڈ، سویت لینڈ، نہرو ایوارڈ، قومی حالی ایوارڈ، غالب ایوارڈ شامل ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان حکومت سے انہیں دوشیزہ ایوارڈ اور نقوش ایوارڈ نوازا گیا ماسکو سے انہیں سویت لینڈ، نہرو ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا مہاراشتہ حکومت سے انہیں مہاراشتہ اردو اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا ہندوستان میں انہیں پدم شریعہ ایوارڈ سے نوازا گیا ان کی تصانیف کی ایک نامکمل فہرست ہمارے پاس موجود ہے جس میں ناول کی شکلوں میں ایوارڈ گزل، بارش سنگ، نیروان، جگنوں اور ستارے، نگمے کا سفر شامل ہیں ان کی افثانوں میں روشنی کے مینار، پرایا گھر، رات کے مسافر شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ہیدر آباد شہر پر بننے والے ڈاکومنٹری ہیدر آباد ایک شہر، ایک تہذیب کا اسکریپٹ بھی تحریر کیا اور انہیں کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف کی لمبی فہرست جو اب تک نامکمل ہے اس میں بھی مزید اضافہ ممکن ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج کا آئی سیٹی بیس ڈلیکچر جو ہے اقتتام پذیر ہوتا ہے شکریہ